السلام علیکم میرے ہنی بیز ای ہوپ کہ آپ سب بلکر ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چانل سو آج جو ہے آج موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو میں نے بنائی ہے جو کہ ہے میری مورننگ کی ڈیلی روٹین سکن کیر کی سو آج جو میں چیزیں یوز کرنے والی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں سٹیپ با سٹیپ جو کہ میں ریگلر بیسس پہ یوز کرتی ہوں اور یہ جو سیرم ہے یہ سیرم اسکن کو برائٹ کرتا ہے اور اسکن کے انٹی ایجنگ کے لئے ہے اسکن کے گلو کے لئے ہے اور اسکن کو موسٹرائز کرتا ہے اب ونٹرز آگئی ہیں ظاہر سی باتیں ہر کسی کی اسکن بہت زیادہ درائے ہوگی اور گرلز اووائیڈ کریں گی سیرمز لگانا جو کہ موسٹرائز نہ ہونا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے موسٹرائز والا سیرم لینا ہے وہ لگانا ہے جس سے آپ کا فیس موسٹرائز رہے اور اپنا کام دکھاتا رہے اچھا ونٹرز میں بہت زیادہ گرلز کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سیرم یوز کرنا ہے ڈیلی بیسز پہ مورننگ میں مورننگ میں میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں بکیز میں صبح کو اٹھتی ہوں کوئی آٹھ بجے ٹھیک ہے آٹھ بجے اٹھ کے اگینس ہو جاتی ہوں تو میں صبح کو آٹھ بجے کا بتا رہی ہوں جو کہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہیں تو ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور وہ صبح اٹھ کے اس طریقے سے سیرم لگا سکتی ہیں اچھا جب آپ سیرم لگاتے ہو تو آپ جب ڈروپر ہوتا ہے اپنی اسکن پر ٹچ مت کیا کریں خدا کا واسطہ ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیرم کے ڈروپس ہوتے ہیں وہ اپنی اسکن پر ٹچ کرتے ہیں آپ کے اسکن میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو ڈروپر کو لگ جاتی ہیں اور ڈروپر جب آپ سیرم میں ڈالتے ہو تو اور زیادہ مطلب سیرم جو ہوتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے ہماری اسکن اتنی صاف نہیں ہوتی ٹھیک ہے صاف کرنے کے لیے ہی ہم یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں تو بیکٹیریا وغیرہ سارے لگ جاتے ہیں تو جی میں نے سیرم لگا دیا ہے اور اچھے طریقے سے ہاتھوں سے ٹیپ کیا ہے اس کے بعد جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈارک سرکل پہ سیرم لگانا یا کریم لگانا اب جس میں بھی کمفرٹیبل ہوں اچھا میں جو کمفرٹیبل ہوتی ہوں وہ میٹل کے رولر سے رول کرتی ہوں سیرم کو اچھے طریقے سے میں اس چیز میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں اچھا جب میں کریم کے اوپر کریم لگا لنا تو مجھے بہت زیادہ اچھن ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ڈارک سرکل پہ یہی رولر رول کرنا ہے اچھے طریقے سے ٹیپ ٹیپ کر کے فنگر کو کرنا ہے ٹیپ صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ کی سکن کا بھی سیرم ہو گیا آئیس کا بھی سیرم ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ڈیلی بیسز پہ لگانا ہے کوئی ایسا کوئی ایسا دن مت لائیں جس دن آپ نے یہ چیز اسکپ کیوی ہو ٹھیک ہے اچھا سیرم لگا دیا آئے سیرم لگا لیا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ کریم لگانا ہے کریم بھی میں اسی سیرم کی لے رہی ہوں اسی برینڈ کی لے رہی ہوں اور اوپر والی ضائع مت کیا کریں میں تو کیپ کیپ والی بھی لگا لیتی ہوں بھئی پیسے بھر کے لیے ہے مفت میں تھوڑی نہیں ہے یہ کوئی بھی چیز پی آر پیکج والی نہیں ہے یہ میری اپنی خریدی بھی ہے ٹھیک ہے میں اسی کا ہی ریویو دے رہی ہوں آپ کو اچھا کریم میں نے لگا دیا اور ہلکے ہاتھوں سے بہت اچھے مزے مزے سے میں نے اپنے فیس پہ یہ کریم لگا دیا بہت اچھی فیلنگز آ رہی تھی تا سکون مل رہا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے فیس کا ایک فوڈ ہوتی ہیں اگر آپ اپنے فیس کو یا اگر کوئی آپ کو فوڈ نہ دے تو آپ بہت زیادہ مرجع ہو جاؤ گئے ایوین کہ آپ آپ کا مطلب آپ جی نہیں پاؤ گئے تو یہی یہی سیم پروسس ہوتا ہے آپ کی سکن کا بھی تو آپ نے اپنی سکن کو ڈیلی بیسس پہ فوڈ دینا ہے اب فوڈ کس طریقے سے کرنا ہے مارننگ روٹین سکن کیر کی اور نائٹ روٹین یہ لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب لپس کو بھی تھوڑا فوڈ دے دیں تو اب ہم لپس کو کیا لگائیں گے یہ ایک وہ ہے جیل ٹائپ ہے بائیو ایک واک کی بہت زیادہ ریزنیبل پرائزز پہ ملتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز لگانی ہے آپ کی لپس آرٹیفیشل بھی پنک ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ پنک کی طرف بھی جاتے ہیں اور موسٹیرائز بھی ہو جاتے ہیں ای ہوک کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو بہت ہی ایزی سٹیپس میں نے آپ کو بتائیں یہ میری تھی ڈیلی مورننگ روٹین جو کہ میں فولو کرتی ہوں یہ تینوں چیزیں بہت ہی فائدہ مند ہیں ہر ایچ ٹائپ کا لگا سکتا ہے اور یہ ڈرائے سکن بھی لگا سکتی ہے اویلی سکن بھی لگا سکتی ہے بٹ ان ونٹرز سو آہستہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تینکیو سو مچ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا ملکہ